بہت ہی صدقار جو سنجکت کسان مہرچے دے آگو سردار بلبیر سنگ جی راجے وال جو کل دی سنجکت کسان مہرچے نے جو آپ جی نو کال دیتی سی کے امتی روڈ بند کرنے ہو دی جان کری آپ جی نو خود سردار بلبیر سنگ جی راجے وال دین گے ہون سارے گے بینتیاں برے پیار دینا انہوں نے ہر بول سن دی کر پالتا کرو جی بہت ہی صدقار جو دوروں دوروں آئے کسان پرابو بی بیو نوجوان نو سٹیج تے بیٹھے آگو سہبان سبتوں پہلا فتح ارض کرنا وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتح کل نو اے سندولندہ سوہ دن ہے سو دن تو تسی ہوں ایس جگہ تے ٹیکری تے تے وقت وقت ناکیا تے بیٹھ کے لکھاں کسانہ نے تپسیا کیتی تاپ کیتا ادھا سٹھائے سی پھر سرکار نو کمبلی چھڑی اور بدکسنتی نال ایس دیش مجھ سرکار لوکان دی سرکار نے کہی جا سکتی جیڑی سرکار بنی لوکان دی سرکار لوکان دے لوکرا جی ٹانگتری کیا دا لوکان دے لوکرا جی ادھکاران دا خیال رکھ کے لوکان انسار فیصلے کریا کر دی ہے اور اے سرکار نے جس طرح دے ہون تک فیصلے لائے لے اس سارے فیصلے لوکان دے ورد لائے لے اور تسی آن والے دنہ جو دیکھو گے ساڑھے ساڑھے کوڑ بہت ساریاں اطلاحاں بہت ساری انفرمیشن آن دی ہے تے جے سارا دیش اٹھکے کھڑا نہ ہویا تا لگ دا اس طرح بھی مودی صاحب تے انہوں دے ٹولی سارے دیش نو بیچ دے گی وڈے کرانے دے کھوڑ ایس بجٹ بچ پوری ایک سو ایک سو کمپنیاں دیش دیاں جیڑی لوکان دی جیداد ہے سرکاری کمپنیاں انہیں نو بیچڑ دا بجٹ بچ فیصلہ کیتا گیا ہے اور ورلڈ بینک دی حدہ تے مودی سرکار صرف چار ادارے نو چھٹکے سارے دے سارے ادارے وڈے کرانے نو دین جا رہی ہے تو اٹھا ویڈے آدھا سسٹم میں یہ پہلے فیصلہ ہو چکا پھر یہ ٹاٹا سنبھا لے گا ٹاٹا تو اڈی بریمری ایجوکیشن تو ہائر ایجوکیشن تک اے سارا ٹاٹا نو دے دیتا گیا ہے کھیتی اڈانی نو دے دیتی گئی ہے امبانیاں نو روز اپنا جکر کر دے ہیں انہوں نو تیل سیکٹر ڈیفینس سیکٹر کمیشن سیکٹر انہوں نو دے دیتے گئے ہیں ایک ایک کر کے ساریاں چیز جہاں پرائیویٹ ہتھاں جا رہی ہیں جدو اے سے کڑی بچ تو اڈے کڑوں زمینہ کھو کے کورپیٹ کرانے نو دین دی ساجش کڑی گئی اپنا ساریاں نے ملکے ایدہ ورود کرنا شروع کر دیتا ایدہ لیسیرہ پنجاب دے سر جند ہے کیونکہ پنجاب نے تقریبا دو سال تو ایدہ ورود آواز ٹھونے شروع کی تھی تے ایک سال ہو چلیا جدو توسی پوری سرگرمی نال اندولن بچ کو دپے اور ایسے دا سٹھا ہے بھی توسی کلنو سو دن ہو جانے ہیں ایدیاں پرابتیاں جڑیاں ایک قانون کاڑے قانون واپس کروڑنے ہوتا الگ رہے یہ تو بینا یہ ساری دنیاں دیاں نگاہاں ایس اندولن تے آٹھکیاں نے ساری دنیاں ایدہ ورود دیکھ رہی ہے کیونکہ ایدہ دا اندولن کسے بھی حصے بچ دنیاں دے کدھی آج تک نہیں ہویا نہ انہاں لمبا چلیا نہ ہی ڈی وڈی گنتی بچے لوکہ نے شمولیت کی تھی تے نہ ہی انہاں شانت میں ہی اندولن رہا اے اپنے ہاں بچ ایک نویکڑا اندولن ہونے پڑے ہاں اور ساری دنیاں دا تیانکچے ہے جیدہ نتیجہ ہے ایک باری نیوزیلنڈ تے آسٹریلیا دیاں پارلیمنٹہ نے کنیٹا دی پارلیمنٹ نے ایک تنے کالے قانون نورد اور توڑے ایس اندولن دے پارلیمنٹہ جو بحث کیتی ہے انگلینڈ دے سو پارلیمنٹ میمبرانے اتے دے پردان منتری نو لکھ کے کہا پی چھبی جنوری نو ہندوستان دے سدے دے انہیں دے گنت انتر دے اس ویچے شامل نہ ہوئے ہو کیونکہ وہ ہیومن رائس دی وائلیشن کرتا ہے اتے دا پردان منتری انہیں اتے دے کسان سڑکا دے بٹھائے ہوئے ہیں اور انہیں تکا کر رہے ہیں اور یہ پہلی باری ہویا ہے اتحاس بچ ہر سال چھبی جنوری نو دنیا دے بڑے بڑے پردان منتری راشت پہ تھی آکے ساڑے دیش بچ مک مہمان بجو شرکت کر دے رہے نے ایس واری پہلی باری ہویا کرلے انگلینڈ دے پردان منتری نے ان تو انکار ہی نہیں کیتا ملتا کیتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دیشیں دے پردان منتریاں دیاں مخیاں دیاں پہ ساڑے چھبی جنوری دے پروگرام جس شامل ہو وہ تے کسے نے بھی ساڑے پردان منتری دی یہ بین تھی پروان نہیں کیتی کوئی بھی نہیں آیا یہ تو اڈے اندولن دی بہت بڑی پرابتی ہے تو اڈے اندولن دی بہت بڑی پرابتی یہ بھی ہے وہ ہندوستان دے لوگ ایس باجبہ حکومتیاں من مانیاں دے برد آواز ٹول نہیں مانسکتا اور تے تیار نہیں سی آج سارے ہندوستان دے لوگ سڑکا دے یا انگینے تھا تھا تھے پہ میں تو اڈے اندولن دی ہماریت وچھ نکڑے ہیں آن والے سمیجھ دوسری دیکھو گے مزدور جتے بندیاں وپاریاں دیاں جتے بندیاں ساری اکھی میں سڑکا تے ہون گیاں بہت تھوڑے دن آج تو اڈے اس اندولن نے سارے دیش دی فضاء بدل دینی ہے یہ تو اڈی بہت اڈی پرابتی ہے میں تھوڑی نہیں کرنا تو اڈینا سانجیاں کرنی ہے جنیاں آج دی میٹنگ بچے فیصلے ہیں میری ڈیوٹی لگ گی پی تو سی اوزے بارے سارے پاہیچارے نو جانکاری دے دیو تاکہ کل نو جڑا اسی فیصلہ کیتا ہے دس کے ایم پی دے ہوتے گیارہ بجے تو چار بجے تک اسی کے ایم پی جام کر کے بھروت کرندہ جڑا فیصلہ کیتا ہے اوٹھے کی کرنے تو ہنو سارے نو پتہ لگ سکے میں بینتی کریں گے تو ہنو پی سویرے سارے نے لنگر شک کے اپو اپنے تھا داس وجہ تک یہ تو تیار ہو کے نکلنے میں باتوں بات جنہیں ٹریکٹر آرام نہ نکل سکتے ہیں ٹریکٹر کرنے نے سارے نے کالی پٹی اپنے موڈے دیتے لہنی ہیں روشدہ نشان کالی پٹی سارے نے جے کوئی پاگ دے ہوتے ریبن بن سکتا ہے پاگتے بن سکتا ہے کالی پٹی لاکے سارے نے ہوتے جانے اسی کے ایم پی دے ہا جتوں اوپر چڑھ دے ہوتے ہیڈا اتر دے ہوتے تو کٹھا اسی یہ تو تے جام کرنے ایمیج میں ٹکری والے اپنے حساب نہ کرنے شاہ جاپورالے اپنے حساب نہ کرنے گے گازی پروالے اپنے حساب نہ کرنے گے اپو اپنے تھامے تھے ساری جڑی کے ایم پی ہے کالیوں گیارہ تو چار وجہ تک مکمل جام رکھ رہی ہے میری تو انہوں ایک بینٹی ہے بھئی ایک خیال رکھے ہو جو کچھ پچھلی بھری تو اڈے نال ہویا موڈی سرکار بہت ہی کٹھیا سوچ رکھ دی ہے کمنل سوچ رکھ دی ہے ایدھے تے وشواش نہیں کیتا جا سکتا کل میں تُسی جدھوں جانے کے ایم پی جام کرنے ایک کوئی بھی شرارت کر سکتے نہیں میں تو انہوں ہر بھار ایک بینٹی کردھا اپیل کردھا پہ جے شانت میں ہی رہو گے تُسی اندولن جت ہوگے جے ہنسک ہوگے تاں موڈی اندولن جتے گا اندولن نو جت لے گا تو اس لئے ہی تُسی جڑے انہی دیر تو بیٹھے ہو انہی دیر تے تپسیا کر رہے ہو تو ہڈی یہ وڈی جمعباری بن دی ہے پہ کل دا اندولن کل نو اتھے دا اپا جام کرنے اے بھی نہیں سارے دیش وچ ایسے طرح اپا اپنے ٹانگنا پنڈا بچے شہرہ مچے سارے دیش وچ ایسے طرح جام لگنے نے ساری ہمارچ سارے دیش چکل نو جام لگنے گے پر تُسی جڑے ایتے بیٹھے ہو ایتے سردی نگاہ اس لئے میری بینتی ہے ڈسیپلن چھ رہنا سکھو ہون تک ڈسیپلن چھ رہے ہو کل نو پھر تو اڈا ایک امتحان ہے جس طرح چبی جہنوری نو انہیں تو اڈے اندولن نو توڑیا یہ دوبارہ ہو جی گستاخی نہ کر سکن اس لئے سارے انہوں میری بینتی ہے ڈسیپلن چھ رہنا شانتی چھ رہنا اے تو سارے انہوں بینتی کر دے اے تو اڈا موڈلا فرز بند ہے تو اڈا اپنے اندولن ہے تو اڈے اپنے سندولنو کسان اندولن بڑھا کے رکھ لے کسانہ دیاں منگا تک سیمت رکھ لے باقی دیاں کرنا جڑیاں وہ پھر کر دے رہاں گے میری بینتی ہے بھی دس بجے لنگر شک کے سارے نے کارے بلے لا کے اکٹھے ہو کے گیارہ وجہ تک کے ایم پی تے پہنچ جانے ہیں ہوتے اپنے سٹیج بھی لانگے ہوتے باقی دیاں کرنا کل ہوتوں بھی کرنگے نار ایک بینتی اور بھی ہے آہ سٹیج بھی چل دی رہنی ہے یہ سٹیج بھی بند نہیں کرنی یہ بھی نار جس طرح عام روٹین چل دی ہے کوئی تارمک کرنا ہونگیاں کوئی جڑے ساڑے مور چینل سمندھتا ہو کرنا ہونگیاں اتھے بھی بلارے بولنگے اتھر بھی بلارے بولنگے میں ایک میں تو انہوں اور بینتی کرنی ہے ایتھے موڈی سرکار اہنی کبر آگیا تو ہوتوں اے جو دنیا پردہ گیا گجریاں کام وہ موڈی سرکار کر رہی ہے تو اٹھے تو دے را پٹ کے دلی دلی بلنوں رستے بند کیتے جا رہے ہیں کدھے کوئی را کھول دیتا جاند ہے کدھے کوئی را بند کر دیتا جاند ہے اسی چتاب نہیں دنیا ایتھے موڈی سرکار نو دلی پولیس نو خاص طور تے چتاب نہیں دنیا بھی بندیاں مانگ بیہیو کرو اسی سخت قدم چکاں گے پھر تو ہڈی جمعہ باری ہوگی اسی شانت میں ہی رہو شانت میں ہی رہو گے پر ایس ایسی برداشت نہیں کر سکتے جو تو ہڈیاں آپ ہوتری ہیں کاروائیوں نے میں نو پتہ لگیا ایتھے کچھ پیٹرول پمپا والے نو اے ڈرائیا گیا ہے پھر یہ نو دا پانی بند کر دیو انہیں نو ڈرائیا گیا کہا جا رہا ہونے بھلو پھر ساڑے سامنے پر آوے اٹھ کرو سرکار دا دباہ ہے میں تو اڈی جانکاری لئے ایک اور دس ہاں اے ہی آپ ہوتری ہیں دی وجہ نال سوم بار اٹھ تاریخ لوں ساری دنیا بارس ایک اور بہت بڑی اتحاسک کٹنا ہون جا رہی ہے کدھی آج تک کے دنی ہویا اٹھ تاریخ نو ہون رائٹس وائلیشن دے ہوتے ہاؤس آو کورمنٹ چی انگلینڈ دے وچ اتھ دی پارلیمنٹ وچ تو اڈی انا مودین دے ہوتے سو امپین دے نوٹس دے ہوتے اتھ دی پارلیمنٹ چی بحث ہو رہی ہے سارا دل بحث ہوگی تو اڈی امودین دے اے مودی سرکار دے موت ایک بہت وڈی چپیڑ ہے اسی انا اونا پر آمندہ جینہ نے اے مودین دے پارلیمنٹ وچ ساڑا کیس چکیا اور ہوتے دے سارے پارلیمنٹ دے میمبران دا ہاؤس آو کامل کامل چی بحث کرنے والے سارے میمبران دا ہوتے دی سرکار دا تہ دلوں سے یک تکسان مورچے والے تنواد کر دیا اسی اوڈی اوڈے لے ہی ساڑے کون شب د نہیں جس طرح انہیں ساڑے اس کیس نو یونائٹن نیشنز دے پھر چکن دا فیصلہ کیتا ہے یو اے نو چکن دا فیصلہ کیتا ہے تاکہ مودین تو اڈیتے کو جبر نہ کر سکے ایس جڑا آٹھ تریق دا پارلیمنٹ دے پھر بحث ہے او مطا یونائٹن نیشنز نو جائے گا یو اے نو نو جائے گا اور تے مہنگ کیتی جائے گی بجیڑا اے منوکی ادکاران دیو لنگنا ہے ایتے دی سرکار کر رہی ہے انہوں بند کر رہی یو اے نو اپنے نمائندے ایتے پکیت اور تے ڈیپیوٹ کرے تو اڈے مورچند وچ اے کوئی چھوٹی گال نہیں اے تو اڈی پرابتی ہے بہت اڈی پرابتی ہے اور انہوں پرامدہ بہت 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 تانواد جنہوں نے تو اڈے وچھو ہو کے اپنیا جڑاں تو اڈے وچھو ہوردہ سبوت دیتا ہے اور تو اڈے وچھو پیار صدکار ہوردہ سبوت دیتا ہے انہوں نے دباؤ بنایا وہ اتے دی پارلیمنٹ اس مدے دے بیعث کر رہی ہے تھوڑے دنا تھے ہی آسٹریلیا دے وچھو پھر دوارہ اتے دی پارلیمنٹ جو بھی بیعث ہو رہی ہے ساری دنیا دے مدہ بڑھ چکے اس کر کے میں تو انہوں سارے انہوں نے بینتی کرنگا جدو آج یہ مدہ تو اڈے دیش دیا بروہ دو باہر تک چلا گیا ہے تک اڈے جمعہ باری ہور بچ جندی ہے تو انہوں نے جڑی تسی کمائی کیتی ہے انہوں نے لمبا سمان مورچہ چلا کے شانت میں ہی مورچہ چلا کے جڑا اتحاس رچ ہے ادھے انہوں نے جمعہ باری بچ جندی ہے پی ایس اتحاس نو سبھاڑ کے رکھو ایدھے بچ ہور پترے ایڈ کرو وعدہ کرو تاکہ دنیا دیکھ دی رہ جائے اسی اس گروہ تیگ بہادر پاس شاہ دے اسی اس گروہ ارجم دے پاس شاہ دے پیروکارا جینہ نے اپنے آپ دے کشت چلیا تکتیاں تبیہ تے بے کے شہدی دے دیتی سیس کٹا لیا ہندو ترمدی رکھی لہی اس نے پیروکارا سنو اے نہیں کہا بھی میرے پچھے آکے وائلنٹ ہو انہوں نے کہا پہکا ہوں کو دیتنے نئے پہمانت آن اپنے اٹھے چل رہے ہیں نامیں پہماندہ نامیں کسے نو پہ دینا تو تسیہوں نے دے پیروکار ہو اس کر کے تو ہڈے ہوتے خاص طورتے بہت ہڈی جمعیوری ہے میں پھر آج اکوری اس گلتوں بھی تنواز کیتے بنا نہیں رہ سکتا جنہ کو چھبی جنوری نو ہیا جس طرح اکوری مورچہ اسمانوں ترتی ہوتے مارے گیاسی توڑ کے اس مورچہ نے ساڑھے پراہوانے ساڑھا پراہوانے سبوت دے کے ہریانے والہ نے اٹھائی طریق تو بڑی گلتی بھی چیتے آکھے مورچہ سنبھال لیا این پھر پیر ہوتے کھڑا کیتا اے دلے میں ہونے دا پھر اکوری تنواز کرنا اور میں دس دنے چاہنا آج سارے دیش وچ موردی سرکار دے خلاف اب اگلے شروع ہو گئی ہے وہ موردی چاری سال راج کرنا ہے سانو کوئی بدل نہیں سکتا اے درست ہے اے درست ہے پہ اوہ دی اپوزیشن ختم ہو گئی اے ایسی ماندیاں پر میں بڑا صاف کر دینا چاہو نا اپوزیشن لوکر جو پیدا ہو جانی ہے سانو اے کانگریس کونگریس دا نہیں کر لی دا جے دوڑا اے ہی چالا رہے ہیں جیڑا آج جس طرح تسی چال رہے ہو اپوزیشن لوکر نے کھڑی کر دی رہے ہیں اور جیڑا اے نا دا ہندو تو دا ایڈنڈا سی او دا پوگ پہ چکا ہے اے بہت بڑی پرابتی ہے کدھے ہندو مسلم کدھے ہندو ہندو سکھ اے اس طرح دیاں لڑائیاں کرا کے دیشنو گنرا کرنا اور دیشنو جیڑا اساسا ہے دیشنو پرپرٹیز نے انہیں نو بیچی جانا اے کتھو دا انصاف ہے لوکر نے سمجھ آ چکی ہے اے جیڑا اے ایڈنڈا بھی نہیں چلنا تو ہنو سارے نو یہ بار بار پہنٹی کرنی ہے بھی خیال رکھے ہو ساری دنیا تو ہنو دیکھ رہی ہے کلدہ جڑا ایکشن ہے اے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اے اس ایکشن بچ سارے نے ڈسیپلن چرہنے ہیں سارے نے اے خیال رکھنے بھی میرا مورچہ ہے میرے پوکدی لڑائی ہے میرے بچے پوکدی لڑائی ہے ساری سارے ہندی لڑائی ہے سارے دیش نوں بچاؤں دی لڑائی ہے اے نوں بچا کے رکھنا سڑھا پہلا فرض ہے اس لئے موڈی کامیاب نہ ہوئے شانت نہیں رہے بی بی اہمیتی ہے اتھے گرتی اور بدا ہو بی بی اہمیتی ہونا رکھت تاریخ لوں ساری دنیا بچ ویمنٹ سے منایا جا رہے ہے بی بی اہم دا دن منایا جا رہے ہے اس دن سٹیج بھی بی بی اہم دے ہوالے ہوئے گی اسی بھی اپنے سارے مورچیں دے بی بی اہم دا دیارہ اٹھ تاریخ نوں منا ہوں گے تو میں جتے تو ابہ سارے دا تنواد کر دا ہوتے ایک ور پھر ہاؤس آف کومنز وچ بحث کرنے والے یا بحث کروانے والے مجبور کرنے والے انہاں پنجابی اہم دا تہ دلوں تنواد کر دا جنہاں نے ساڑے سندھولن دی حمیت کرنے وچ اپنے پائی چارے دا ثبوت دیتا میں امید کر دا کل انہوں سارے داس وجہ لنگر چھک کے کاری پٹی لا کے سدھا کے ام پی تے پہنچنگے اتھے جا کے جے کوئی کمی پیشی ہو بے اسی آپ ہاتھ بٹا کے انہوں دور کرنے اتھے سٹیج لگی ہوئے گی اور ایک ہور میں بینٹی کرنے اسی اچھے چھے طورتیں فیصلہ کیتا ہے بے کل انہوں اسی ہوتے اوپر شامیانہ نہیں لانوں گے تو بہت ایسا نہیں پتا ہے پر اسی یہ دسنے جانے موڈی سرکاروں بیسی توپ بھی برداشت کرانگے جنہیں مرجیس توپ ہوئے اسی آرام نال پنج کنٹے اتھے بیٹھانگے توپ جے بیٹھانگے تو یہ بھی تو اڈھائی کے انتہان ہے تو اسی شانتی نال بیٹھ کے اپنے کلدے ایکشنوں مکمل کرنا ہے سارے دیش بچ توڑے آگو دی مانگ بہت رہی ہے بنگال دے بچ کو جاگو چلے گئے نے کرناٹک بچ رہلیاں ہو رہی ہیں ہوتے گئے نے اندر پردیش بچوں مانگ آئی ہے ہوتے بھی رہلیاں ہو رہی ہیں ہوتے بھی جا رہے نے تو اڈے آگو گجراج گئے نے ہوتے بھی رہلیاں ہو رہی ہیں مہاراشتہ جو ہو رہی ہیں تو ویسٹ بنگال میں جو بڑی مانگا ہے میں نے لگ دا ہے جدو اسی ہوتے جاکے لوکہ نو اے دیا کرتو تیز اسی ہیں اسی فیصلہ کیتا ہے اسی کسے کپالٹی وارے بھوٹ نہیں مانگا گئے اسی کہاں گے لوکہ نو بھئی مودی نو نہ جتائے ہو اور جنو تو اڈا جی کردہ بھوٹ پا دے ہو مودی دے خلاف اسی پرچار کر لیں ہوتے ساڑے آگوپ چلے بھی گئے اور آگلے دنوں بچے تیز ہو رہی ہے مہمی کلکتے تو بنگال تو لوکہ دے روز ٹیلی فون ہو دے نے بڑی بڑی ہیں ریلیاں ہوتے شروع ہو گئی ہیں تو اڈا ایک جڑا سنیوکت کسان مہرچے دی اگوائی بچ ایک کوئی چھوٹی گل نہیں مودی نو بخت پایا ہوتے ہیں جنو سنیوکت کسان مہرچے میں پایا ہے نہیں تھا مودی نے ہوتوں بھی پوٹر جانے سی ہوتے بھی یہ دے پیروں کھار دتے ہیں جنہ راجہ میں چون ہو رہی ہے ہوتے بعد کیرلا بھی جا رہے ہیں جنہ راجہ چون ہو رہی ہے ہوتے جا کے سارے ہوتے دے کسانے نو یہ دے کرتو دسانگے ہوتے دے لوکانوں یہ دے کرتو دسانگے یہ ایشنشل کونٹیز ایکٹ ورگے ایکٹ لیندنے نے ہوتے نال ہر آدمی دا جوہ دوبر ہو جائے گا جنہ میں لیبر لاز آ رہے ہیں ہوتے نال مزدوران دا جوہ دوبر ہو جائے گا ہر شہری لئے یہ ہے جو کنون آ رہے ہیں دکان دارہ نہیں ہے دکان داریاں سب بند ہو جائیں گے ہیں بہت چیتی تیزی نال مودی اگے ود رہے ہیں سانوں سارےوں ملکے ہر ورگوں ملکے اس لڑائی دے میں چکے حصہ پہنے پہے گا تاکہ ایسی مودی دیے تکی شاہی جنہی ورلڈ بینک دیاں ہدایتاں تھے اسٹیشنل لٹاؤن دے کم کر رہے ہیں انہوں اسی ٹھل پا سکیے میں امید کر دا تو ہڈے سارے تو کل دے جڑا کل دیا ایکشن ہے وہ دی پوری سفلتا نہیں تو ہتو آس کر دا تو اسی شانت میں رہ کے کرلوں اپنا یہ سیکشن مکمل کرو گے اور جڑے سجنے تھے نہیں آسکے میں نے پتہ لگیا پچھے آج کچھ سپیکر نہیں چال رہے بجلی دی وجہ کر کے یا کسے اور وجہ کر کے انہوں سارے جڑے تو سیتے بیٹھے ہو انہوں جا کے سنجھ ہونا ہے کی کل دا پروگرام ہے کس طرح کل ہوں اپنے جانا ہے میں امید کر دا سارے ادھے ساتھ دیو گے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی باتیں بہت 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 آنوا جی بلویر سنگ جی راجی وائل صاحب دا جنہوں نے تانو اپنے تجربی تی سب تو بڑی گل کہ انہوں نے اپنے بڑی دمکان آلے وہ بڑی جڑی سرکار مہدی دی سرکار نو وقت پاہ ہوئے آئے سو جو میں ہون پانج راجانے ویچے لیکشن ہو رہی ہے تیجنہ مہدی سرکار دا سب تو بڑا دار ہے وہ صرف ایک بوٹا دی دردے ہون دے نبراوو سو میں پھر نارے لاما گا تی میرے ساڑے بیٹھے بہت بڑی لیڈرشپ بیٹھی ہے ستنام سنگ جی ساننی بیٹھے نے ستنام سنگ جی بہرے صاحب بیٹھے نے سو ہور بھی بڑی آگو افتار سنگ جی مہلوں بیٹھے نے سو انہا تو میں معافی مانگ دا تی ہون دو چار نارے لاکے تی اگلی بلارے دیکھ دیا بھی کنا کا ٹائم اپنا انہا نو دے سکتے ہیں کیونکہ اس طور پر تاہرمے کا پروگرام ہندہ ہے ایتھے نواز بھی بقیدہ جا ہندو رسمان مطابق جو جو بھی ایتھے پڑھے جاندہ ہے رہ رہ سبھی ہونی ہے سو سنجکت پارتدہ سنجکت مہرچا جندہ بار دیش دے لو کانائے کا جندہ بار کارے کنون ورد لارے دیش دے لو کانائے کا جندہ بار موٹی سرکار مردہ بار کارے کنون رد کرے کے رہاں گے موٹی سرکار مردہ بار سو ہون میں بینٹی کرنا کے ساڑے بچ گرمی سنگ جی باشا پور تے ہو رہا ہربان سنگ جی ہو رہا بھی لیڈر ساڑے ہے گے نے سو جی میں کہتا نو دسیا ہے کہ ایتھے جیڑا ہے اپنا پروگرام کارنو کے ایم پی دے جاندہ ہے جیدہ پورا ران نیتی تے کرن لگ دیا کئی 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 دن لگ جاندہ نے سوچ دیا انہوں کے ایس جیڑا بڈا جیڑا شبی جنوری آلا جیڑا بڈا جیڑا کوڑ سی گا جنہوں سرکار نے انہوں بڈے پدر تے خون خرابے دے بچے بدن دا ارادہ گیتا ہے سی گا تے ساڑے آگوںہ دا جیڑا بڈا ہے اندولن کھڑا کرن دے بچے جوگ دان سی جا جنہوں دا جوڑ لگ گیا سی گا پورے دے دے کسانہ نو نال لے کے ایس سنجکت مورچے دا گٹھن کرن دا انہوں نے شانتی بنا کے رکھ کے تے ایس خون خرابے نو روکن واسٹے لگیا سی گا سو انہوں نے آگوںہ دا جیڑے آگوں ساڑے ایس مورچے نو چلا رہے نے تانہ نے ہو آگوں تانہ نے ہو نوجوان جیڑے اپنے باپوںہ دا اپنے آگوںہ دا ایک ایک لفج دے پیرا دندے نے تے او اپنا اپنا نی گے اورے جیڑے بچے ساڑے نوجوان آج بول کے گیا سی جیڑے لفج جیڑے سی گے بڑے پیارے سی گے امرت پال دے جنہیں اپنے جیڑے اندر دا دکھ دستیا سی گا بھی آج جیڑے نوجوانہ دا تے جیڑے ساڑے بجرگاں دا ساڑے باپوںہ دے کوڑنوں ایک آپس دے وچے ٹکراؤن تے لہان دا ہے سو اونا نے جیڑے دے وادے بستار چکالے کیتی سی گی ساڑے نو بتا لگیا ہے کہ ساڑے نو نوجوانہ ساڑے نو بچے ساڑے حکم نو ڈیک دے نے ساڑی اگواہی مننگے کال نو یہ سی ترائیں بلکل شانتی دے نال بلکل شانتی دے نال ڈیسیبلن دے بچ رہ کے آپ آئے موڈی سرکارنو دہ دانگے کہ ہون نہیں ہو گلتیاں چاہون دے ہون نہیں تیریاں چالنا چاہون دے سو بہت ہی شانتی پوروک تے بڑے پیارے تے پورا ڈیسیبلن دے بچ رہ کے ایک تارہ سبوت دن دے ہو کالنو آپا کے ایم پی کے ارنی ہے تے اگلے پروگرام پھر تاہی دھتے جانگے جے کال دا بدیا پروگرام دکھا کے اپا سرکارنو دس دیے کہ سرکارے اے لوگ اینسانو جڑا تسی ہیں بڑا پردر تے بجنام کرن دی کوشی ہی کیتی ساڑے پاہی مارو جانگ شیڑن دی جڑے رہا پایا سی گا وہ تے کام جاب نہیں ہوئی تو اچھے بڑی پدر تے ساڑے پر اگلوان گوڑنیاں مارن تاک بندے شدے گئے وہ تیریاں شاشا نکام ہویاں اچھے شراباں بندیاں گئے گیاں لیڈرہاں تے کیس بنایا گئے سو وہ ہر چالنا نو مطلب جنہاں بھیل کیتا ہے ایسے ترہیں ساریاں چالنا نو اسے بھیل کر داں گے تے اے مورچے نو جتوالے لہ جاں گے ہون میں بینتی کر داں نوجوان آگو ہے گرمی سنگ جی باشا پر تو اپنے ویچار دکھن پرم ستکار یوگ کسان سنجھوکت مورچے دے آگو سہبان پندال ویچ بیٹھی سنگت وائی گر جی کا خالصا وائی گر جی کی فتے ساڑے آگو سہبانہ نے کے ایم پی روڑ کے ارنبارے آپ جی نو جانکاری دیتی سو میں دو چاری گلہ کرنی ہے کہ ہی شانت مہی رہ کے کیونکہ ساڑے آگو سردار بنویر سنگھ راجے وال جی نے پہلے ہی کہتا اور چھرو تو کہندے آئے نے کہ ایک جڑا اندھول لنا ہے اے شانت مہی سی ہے اور رہے گا شانت مہی رہ کے ہی 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 اس نو جت سکتے ہیں سو پنجاب دی ترتیتوں کسے ویڑے اور انجیت نگارہ وجہ سی اناند پور دی ترتیتوں جیڑا کے دلی دے وچھ آکے اور انگ جیب دی سرکار نو وقت پایا سی اور آج پھر پنجاب دی ترتیتوں انجیت نگارہ وجہ اور اسی دلی کے ری بیٹھے ہیں سو نریندر موڈی دے کارے کنون جڑے پاس کیتے ہوئے نے انہ دے ویرود بیچ انہی بیٹھی سنگتہ جو کہ دلی نو کے ارکے بیٹھیا اور نریندر موڈی نو سمجھ لینا چاہی دا کہ اسی کادلی بیٹھے ہیں ایک نکی جی کاوتا رہی جو جوک بیا اور نریندر موڈی نو سبک بیا داری تاں ودائی جاندہ جی ڈی پی کٹائی جاندہ داری تاں ودائی جاندہ جی ڈی پی کٹائی جاندہ لارے لپے لائی جاندہ اچھے دین والڈا ہویا کی پنجاب ویچ رکھے نا دماغ ویچ کاس تو شوید ہویا سچا سچا کھالڈا راج نیٹ ویٹ ویچ کنگنا دی چیک ویچ اور دی جو تریق ویچ سب کھل جانگے چونا دی تیاری رکھو سوچ سرکاری رکھو گورے ہتھی کم لاندہ پھول وی پھڑا اونگے ہو گیا ورانٹ ہون پھڑ لہ تو رانٹ ہون اونٹ دائے اونٹ ہون یا گھ دو سمید نو سدان ایو راج رہن دے سیرا یو تے تاج رہن دے جان جو لکای ہون راب والے پیدن مونڈے جو بھدوکاں والے ناغنی مشوکاں والے چکاراڑے ککاں والے چکڑے کتاب جو مطانو جے شٹے دینے گروہ دے کسے دینے سچی گال رنگ موڑکے اونگے پنجاب دے وائے گھر جی کا کھال جا وائے گھر جی کی فتیف جندہ باد جندہ باد میں ساڑیاں پہنے نو جو امرسار تو نے انہوں نے بہنتی کر دا کہ وہ پچھے دی سٹیج دے اوپر آ جانا ہر جی سنگھ روی بلوں حکم ہویا کہ انہوں نے نارے لوا کے انہوں سٹیج سماؤ کرانگے ہلے ساڑے چاہ دو تین بلا رہے رہن دے انہوں میں بہنتی کر دا بیبیا نو بیو اوپر آ جانا تے انہوں پہلا گینی ہر بان سنگ جی وہ اپنے پانج منٹ واسطے اپنے شبد سانجے کرنا گروہ پیاری ساتھ سنگ جی وائے گھر جی کا خالصہ وائے گھر جی کی فتی اپنا آج جہ جڑا کسان سنگ ارس ہے ایک اللہ کسان سنگ ارس نہیں رہ گیا جہے کسان سنگ ارس ہندہ ہاں ٹھیک ہے شروع کسانہ تو ہو گیا تا اتھے سنت مہا پرش آکے لنگر کیوں لہ ہندے جہے کلے کسانہ سنگ ارس ہندہ اتھے ڈاکٹر صاحب آکے اپنیاں میڈیکل سورتہ کیوں دندے جہے کلہ سنگا کسان سنگ ارس ہندہ اتھے مجدور کیوں ہندے ملاجم کیوں ہندے بکیل کیوں ہندے اس قلعہ نو سمجھو تو اڈلے پچھے بہت بڑی طاقت کھڑی ہے اے دن پچھ کوئی شک نہیں جدو پر پنجاب تو چلے اوست ہے مپا اے دوستے دی بھی کلہ پنجاب ہے ناوپنے حریانہ را گیا یوپی راستان انہیں جڑا سنگرس ہے پورے انڈیا دے پچھے پھیل چکیا جو لوگ انہیں چاہے نہیں بھی آسکتے پر انہیں سارے تار اتھے جوڑی بھی ہے میں انہوں دا لنگرہ والے ہیں تانواد کرنا چاہوں دا انہوں دا بہت بڑی دین ہے آج جنہ میڈیا سوسل میڈیا اے اپنی بہت حیل پکار رہا ہے انہیں دے دین نہیں دے سکتے ڈاکٹر بیر لنگرہ آلے سیوہ دار اتھے دکھو تو اڈی جوتیاں دی مرمت کی تی جا رہی ہے کپڑے سرائی کرنا لے آگے کپڑے توڑنا لے آگے ساری سہولتا پڑے نال آگی میں تا ایک گل کہاں گا بیچ سنگت ہر پر بس ہے جیو اتھے رب بات رہا اے سارے سنگر سنوں ایک بہت بڑی شکتی چلا رہی ہے گل محسوس کرن دی ہے محسوس کرو کہ سارے پچھے کوئی شکتی کھڑی ہے تو اڈی طاقت نہیں سے بیٹھن دی ہے گی تو اڈے تے میں نو پورا پروسہ کہ دسویں پاشا گرگوم سنگی دہت ہے کیونکہ تسی جاگ دیا جمیرہ بڑے گا اپنے اپنے پچھاڑو اپنی طاقت ہوں پچھاڑو تو اڈی شکتی کی ہے اے کئی دی شکتی ہے اے ساری برکت اکے دی ہے جی اپنے سنگجو کسان مورچے دا کہ ہم ان کے چل دے رہے کام جاب ہوں گے جی اپنے دی گلتوں باہر گئے اپنے سانے دو چک جا مانگے ایک کے چھوٹی زہرنے میں اوہ دے کے سمابت کرانگا ایک بار ایک پروار تے گریبی آگی اوہ اس پروار نے سارے نے اپنے سلاک کیتی کہ چلو بھی اپنے کوئی کاروبار دیکھ دے ہیں اے ساکھی اپنے سیدھندی ہیں گروہ اتحاد سنوں سیدھندہ وہ کٹھے ہوگے ترپے اکسا ہوگے جا کے انہوں نے رات پہی تو انہوں نے اتھے دیرہ لالیا دیرہ لالیا تو سارے بیگی بھی تو رات کر دے انہوں نے لڑنزار سی بجرگ اوہ انہوں نے بچے اکاسی تپاک سی بہت اوہ اکنوں نے لگے کہا جا بھئی توں لکڑا لے کے آ اوہ پجیا گیا لکڑا لے کے آ گیا دجھے نے کہا جا بھی توں آتے لے کے آ اوہ آتا لے کے آ گیا تیجھے نے کہا توں پانی لے کے آ پانی لے کے آ گیا اوہ اس درختے اوپر جڑے درختے تھلے بیٹھے سی کہ ہانسو بیٹھے سی اوہ ہانسا لگیا کہہنو بھی تسی بھئی کی کرنا ایک آدھے باستے کر رہے ہیں اوہ کہہن دے تنہوں اسی پکڑ آنگے تنہوں پکڑ کے سی کھا جاؤں گے اوہ ہانسا نے سوچا بھی نا ایک کا بہت ہے سپاگ بہت ہے اے ہمتی بڑھے ہیں بے میں نے جرور پکڑ لینگے اے چھڑ دے نہیں ہے گے اوہ ہانسا نے کہا بھئی جے تسی میں نے چھڑ دو میں تو انہوں کوئی کھجانہ دیا تو چھڑ دوں گے اوہ کہہن لگے بھی ہاں پھر تنہوں اسی چھڑ ساگے دیں اوہ کہ اندھے اسے درختے تلے بہت بڑھا ایک کھجانہ دبے پیا سونا چاندی مورا ہے گیا تسی پٹھ لو تاں تسی امیر ہو جاؤں گے میں میری جان چھڑ دوں انہوں نے پٹھے آسنے بہت سارا سونا مل گیا اپنے امیر ہوگے کارنو آگے جہاں گونڈیاں دیکھی چہل پہل بے راتو رات امیر ہوگے آگے ایک کوئی نہ کوئی راج ہے نہ کچھ یہ انہوں نے ساری کہانی سنا دی وہ انہوں نے ایک پروار ہورد ارپیا کہنے چلو پمی چل دیں انہوں سے جمینہ نکیتا انہوں میں پا کر دیں گے سوڑ کے وہ جہاں گئے اتھے درختے تھلے وہ ہاں سو پیر اتھے بیٹھا انہوں نے بھی ایک سپاک نہیں سی ہمت نہیں سی انہوں نے پروار ہوں انہوں نے تیرا بجورگیاں لگے کہنے جاؤ بھی پھلانا سے ہاں تو آگے لیا وہ کہنے میں نوں کہنے آپ نہیں لے سکتا وہ دوچھے نے کہا تو بھئی لکھنا لیا کہنے پھلانا بیٹھے انہوں نے کہہ دے میرے دے حکم چاڑی جانا تو ہاں سے لگیا کچھن کہنے اب تسی کی کروں گے کہنے اب تنوں پھکڑیں گا کھائیں گے ہاں سے ڈاری مار کے اٹھ گیا کہنے میں نوں پھلانا لے ہو رہے سی تُسی ہی پھٹ سکتے تُسی اپنے کرن میں جاؤ سو اس باستے اپنا اکات پاک ایک بہت بڑی شکتی ہے ساڑے کول اے دا سیک کہ میں جا رہے ہیں گربانی سنو سمجھ آ رہی ہے اوٹے اوڑا بے ساہ کسا تس پچھا بچے چھڑیا تین کبر کھلاوے کبر چگاوے مانو میں سمرن کریا کونجا پہاڑاں سے پچھو آ کے ملدانی علاقے جو پچھا جاندیا بچے پچھے چھٹ گیا جاندیا وہ سمرن دی سکتی ہے وہ بچے پاک جاندیا بچے پاک جاندیا تھوڑی زیڑی تاک تے ایک کے دی سمرن ایتھے لنگر چارہے ہیں سانتو مہا پورس پاک پاک جنہ ہو رہے ہیں انہیں سیکھ پورے انڈیا جو پچھا جا رہا ادھر موتی دی نیند حرام ہوگی ان نیند کوئی نہیں آن دی سانوں ٹیلیا میں بچے نیند بہت بہت آن دی ہے وہ لنکا بہت کچھ ہے پر گئے انہیں سمائے جاتے نہیں انہیں بینٹیاں پروان کرو ایک کے دے بچے رہو انہیں سنجوکتو موتی ادھا کہنا منو سو انہیں بینٹیاں کر دے کھمہ جاتے گئے وہی گروہ جی خالتا وہی گروہ جی کی فتح مہربانی جی سو انہیں بینٹیاں سو ہون سا دے بچے جو ترم 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 بیبیاں یا نے جڑے کسان شنگرش کمیٹی کوٹ بڑھا چرنجی سنگھ جڑے پردانے ہونا دی جتھے بندی دے بچوں کافی دنہ تو اتھے مہرچے دے بچے دیتیاں ہویاں یا نے میں انہوں نے بینٹی کر دے اٹھے نگر جیت کرنوں جو کہ انہوں نے خاشیوں تے ابھی جڑہ شنگرش کسان شنگرش کمیٹی پنجاب جنرل سکتر نے ہر جیت روی جنا نوکندے نے جو کہ ایش شنگرش دے بچے راکتا نو کافی دیر راکتا جاگ دے نیتے پیدلی اپنا بیگ چکیان دینہ پا را جا وہ انہوں نے نشانی ہیں سو انہوں نے پندہ دے بچے جیتی مہنت کیتی ہے جو انہوں نے جتھا ہے بیبیاں نے بیتھا ہے ساڈے باستے ہوئے ایک مسال ہے کیونکہ ساڈے بچے کئی جتھے بندیاں اوہ جیانے جڑیاں کہ بیبیاں نو لے آن تو چیز کھنیاں نے حالیکہ بیبیاں نے سنے ہیں انہوں نے بھی اسی جانا چاہندیاں پر پتہ نہیں کیوں نہیں ساڈے آگوانا نو سجیشٹ کاردے بھی آوانا مہرچے دے بچے آوانا ہون آٹھ مارچنو دیکھ دے ہیں جو کہ مہلا دبستہ ہوندہ ہے اوڈ دنہ بڈی پتہ در تے پہنانے ہونا تے سٹیج بھی اینا نیچلونی ہے میں بینتی کر دا ہر جیت کور چاٹی بینڈ ہو آکے اپنے بچار دکھنگے ہلو وہ ہے گروہ جی کا خالصہ وہ ہے گروہ جی کی فتے پہنڈ بیک دے ساں پہر ایتھی آنکہ بہت کچھ دیکھنوں ملیا بہت کچھ بیکھنوں ملیا بہت کچھ کیا بہت کچھ بیکھنوں ملیا ایتھی آنکہ اپنے بہت کچھ دیکھ دے ساں پہنڈ کوئی کندے سکے تھے گروہ نان کا پہر میں آنکہ دیکھیا بہت کچھ دیکھنے بہت کچھ دیکھ لے اپنے بہت کچھ دیکھ لے ہم نے بڑا دس گیا بہت کچھ دیکھا گروہ نان کے دیب جی ہاں گے نہیں اور بیر جی اپنے تاں ڈینار کھاڑ کے مردہ لاناں گے آپام موڈیزو دس کھBI آپیں جھہاگیں بہت کچھ دیکھیں جھہیں мہاری بہت کچھ ڈینار ڈینار موڈے جھہاں گے ویروں جھہاں گے جھہاں گے موڈیسور کرپاڑ موسیقی 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 موسیقی